اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فیڈرل گورنمنٹ کے تحت لیپچرار کی جوبز آئیوی ہیں جوبز میں کون اپلائی کر سکتا ہے ایڈوکیشن کیا ہوگی اپلائی کیسے کرنا ہے یہ سارا طریقہ کار جو ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کتنی سیلری ہوگی آپ کی ایڈوکیشن کتنی ہونی چاہیے مکمل ڈیٹیل سے آپ کو گائیڈ لائن کیا جائے گا آپ کو یہ بھی سمجھایا جائے گا کہ آپ گھر بیٹھ کے خود کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو سمجھائیں گے مکمل ویڈیو کو دیکھیں آپ کو کمپلیٹ گائیڈ لائن ملے گی منتلی سیلری فیفٹی پلس تھاؤزنٹ ہے یہ جنگ اخبار میں یہ ایڈ آیا ہوا ہے پندرہ مارچ کو یہ پبلش ہوا تھا اور یہ فیڈرل حکومت کے انڈر ہوگا یہ آپ کی جوب جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ایڈیوکیشن انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ نے کام کرنا ہے نیکسٹ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ اپلائی کی تین اپریل ہے تین اپریل سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے لیے کون سطری کا کار ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کون کون سے ڈیپارٹمنٹ میں جاب ہے اکاؤنٹنگ بزنس ایڈمینسٹریشن کمیسٹری کمپیوٹر سائنس انگلیش، فائنانس، اسلامیک سٹڈی، میتمیٹکس، پاک سٹڈی، فیزکس، سیکولوجی اور اردو ان سبجیکٹ میں آپ کا میسٹر ہے تو آپ اس جوب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جوب اپلائی کرنے کے لیے کون سا لنک استعمال کرنا ہے یہ نیچے لنک بھی دیا ہو گیا اس لنک پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی ہوگا اپلائی کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ لنک اوپن کریں گے آپ لنک اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کے لیے فول نیم لکھیں گے ایمیل لکھیں گے فول نیم لکھنا ہے نیکسٹ آپ نے ایمیل لکھنی اپنی سی این آئی سے نمبر لکھنا ہے یہ میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے اس طریقے سے آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں کسی کے پاس جانے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو سی این آئی سے نمبر کو کنفرم کریں گے یہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں آپ لوگوں نے اپنا سی این آئی سے نمبر یوز کرنا ہے اور سب سے پہلے سائن اپ کریں گے سائن اپ کرنے کے بعد باقی پروسیجر بعد میں ہوگا نیکسٹ آپ نے پاسورڈ سیٹ کرنا ہے پاسورڈ آپ ایزی لی کوئی سی بھی پاسورڈ جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں پاسورڈ سیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو پاسورڈ کو کنفرم کریں گے کنفرم پاسورڈ کرنے کے بعد آپ ریجسٹر کر لیں گے یہ ریجسٹر ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ نیکسٹ آپ نے پھر اس کو دوبارہ لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ڈیش بورڈ اوپن ہوگا یہ آپ نے ریٹ کر لینا ہے کچھ انسٹرکشن دی ہوئی ہے اس پر یہ انسٹرکشن آپ نے کمپلیٹ ریٹ کر لینا ہے اس کو ریٹ کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کو آپ کلوز کر دیں گے یہ انسٹرکشن آپ پڑھ لیں گے تمام اس میں یہی دکھو ہے کہ آپ نے تمام انفارمیشن جو ہے وہ کریکٹ لکھنی ہے جی اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہے فل نیم لکھنا ہے پادر نیم لکھیں گے فل نیم آپ کا آل ریڈی آ جائے گا پادر نیم لکھنے کے بعد آپ نے جنڈر سلٹ کرنا ہے پادر نیم پادر نیم آپ اپنے پادر کا نیم لکھیں گے نیکسٹ ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے ڈیٹ اوف برت آپ اپنی منشن کریں گے جو آپ کی ڈیٹ اوف برت ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے ڈیٹ اوف برت لکھنے کے بعد آپ نے ڈیٹ اوف برت سلیکٹ کر لینی ہے نیکسٹ ڈیٹ اوف برت سلیکٹ ہو گئی ہے نیکسٹ آپ نے ڈومی سیل سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ ڈومی سیل جو بھی آپ کا ڈومی سیل ہوگا وہ سلیکٹ کر لیں گے پنجاب انہیں سلیکٹ کیا ہے نیکسٹ مٹیریلز یہ آپ نے شادی شدہ گھر شادی شدہ پر بھی یہ سلیکٹ کر لینے نیکسٹ آپ نے کنٹیکٹ نمبر لکھنا ہے کنٹیکٹ نمبر آپ نے جو یہ مست ہے ایدر کنٹیکٹ نمبر ایک اور آپشنل کنٹیکٹ نمبر آپ دیں گے دو کنٹیکٹ نمبر آپ سے پوچھے گئے ہیں ایک کنٹیکٹ نمبر لازمی دینا ہے آپ نے نیکسٹ آپ نے ڈیسٹک سلیکٹ کر لینا ہے آپ نے ڈیسٹک سیٹی سیٹی میں آپ رہتے ہیں وہ سیٹی سلیکٹ کر لیں گے سیٹی سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنا یہ ریلیجن لکھنا ہے ریلیجن لکھنے کے بعد آپ نے اپنا پوسٹل اڈریس لکھنا ہے پوسٹل اڈریس پھر پرمننٹ اڈریس یہ تمام انفارمیشن آپ پوٹ کر دیں گے ایزیلی یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ اس کو سیب کر لیں گے نیکسٹ آپ نے ماسٹر جس سبجیکٹ میں کیا ہے وہ آپ نے لکھنا ہے یہ ماسٹر ایم فیل یہ ماسٹر جس سبجیکٹ میں آپ نے کیا ہے وہ آپ لکھیں گے نیکسٹ سپیسیفلائزیشن ماسٹر کس سبجیکٹ کی کون سی سپیسیلائزیشن آپ نے کی ہوئی ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے اپلائیڈ میتمیٹکس یہ آپ نے سی جی پی لکھنا ہے اپنا سی جی پی لکھنے کے بعد جسنیسٹی سے آپ نے ماسٹر کیا ہے اس کا نام لکھیں گے یہ آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے نیکسٹ آپ نے ایم فیل اگر آپ کا ہے تو ایم فیل کی انفرمیشن دینی ہے اگر آپ نے ایم فیل کیا ہو گا تو وہ بھی آپ انفرمیشن دیں گے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے تو اس کی انفرمیشن بھی آپ نے لکھنی ہے یہاں پر یہ ماسٹر ایم فیل اور پی ایج ڈی کی انفارمیشن ریکوائیڈ ہے جسٹ یہ آپ نے تمام انفارمیشن کریکٹ پوٹ کر دینی ہے یہاں پر تمام انفارمیشن پوٹ کرنے کے بعد یہ تمام انفارمیشن پوٹ کر دیں گے آپ کس یونیورسٹی سے ایم فیل کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر پوٹ کر دینی ہے یہ تمام انفارمیشن آپ کریکٹ پوٹ کر دیں گے نیکسٹ آپ نے اگر کوئی ڈپلومہ پرفیشنل ہے آپ کے ابھی ایڈ ہے یا جو بھی پرفیشنل ایڈیوکیشن ہے اس کو بھی آپ نیچے پوٹ کر دیں گے اس کے بعد سیف کر لیں گے سیف کرنے کے بعد نیکسٹ آپ نے اپلائیڈ فورس یہ کس سبجیکٹ میں اپلائیڈ کرنا ہے یہ تمام سبجیکٹ لکھے میں ہیں وہاں پر آپ ایک پر ٹک کر دیں گے نیکسٹ سیٹی سیٹی آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کس سیٹی میں ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں اور ادر سیٹی متبادل سیٹی بھی سیٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اگر اس سیٹی میں آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ کم ہوں گے تو دوسرے سیٹی میں آپ کو ٹیسٹ ہو جائے گا یا آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کو جو ایزی لی جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں وہاں پر آپ دو سیلیکٹ کر لیں فرسٹ لی آپ نے جہاں پر ایزی لی پہنچ سکتے ہیں اور جو آپ کے اس سے زیادہ نزدیک ہے وہ سیلیکٹ کر لینا ہے نیکسٹ آپ نے اپنی انفارمیشن دینی ہے اگر آپ ایج کلیم کرنا چاہتے ہیں ایج ریلیکسیشن کلیم کرنا چاہتے ہیں بلوچستان اور ٹرائبل ایریاز والے وہ آپ منشن کر دیں گے یہ فرسٹ لی آپ ٹک کر دیں گے اگر آپ ریٹائر ہیں پاک فوت سے ریٹائر ہیں ریٹائر افیر سر جو ہیں وہ بھی یہ انفارمیشن پوٹ کر دیں گے وہ انفارمیشن پوٹ کر دیں کے بعد اگر آپ جوب ہولڈر ہیں تو یہ جوب ہولڈر کے لیے بھی یہ آپ نے اپنی انفارمیشن پوٹ کرنی ہے کہاں پر جوب کرتے ہیں یہ تمام ڈیٹیل آپ لکھیں گے یہ تمام ڈیٹیل لکھنے کے بعد یہ تمام ڈیٹیل لکھ رہے ہیں کس ڈیپارٹمنٹ میں ہے کون سے ڈیزگنیشن ہے بیسیک یہ کس پوائنٹمنٹ آپ نے لکھنی ہے کب آپ کی جوب یہ تمام لکھنے کے بعد یہ آپ نے انفارمیشن اپنی سیف کر لینی ہے یہ تمام انفارمیشن سیف ہو جائے گی آپ کی آپ کا چلان جنریٹ ہو جائے گا گیارہ سو پچاس روپے کا چلان جنریٹ ہو جائے گا آپ نے بینک سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ یور بینک بینک سیلیکٹ کرنے کے بعد یونائیٹڈ بینک ہی سیلیکٹ ہوگا تمام کا اس کے بعد یہاں پر آپ نے یہ چلان جنریٹ ہونے کے بعد اس طرح کا چلان جنریٹ ہو جائے گا یہ آپ نے بینک میں پی کر دینا ہے بینک میں پی کرنے کے بعد آپ نے وہاں سے جو بینک والے آپ کو سلپ دیں گے وہ سلپ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کا پروسیجر بھی آپ یہ یہاں پر آپ سلپ اپلوڈ کر دیں گے نیکسٹ سلپ اپلوڈ کر دیں گے اور اپنی پکچر پاسپورٹ سائیڈ پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے یہ تمام اپلوڈ کرنے کے بعد آپ سیو کر لیں گے اپنی انفارمیشن کو انفارمیشن کو سیو کرنے کے بعد یہ انڈر ٹیکنگ ہے انڈر ٹیکنگ پر آپ ٹک کریں گے اور یہاں پر آپ اس کو اپنی اپلیکیشن کو سب میٹ کر دیں گے اس طرح آپ اپنی اپلیکیشن کو سب میٹ کرنے کے بعد آپ کی جوب کے لیے اپلائی ہو جائے گا یہ آپ نے جوب کے لیے اپلائی کر دیا ہے آپ اس طریقے سے آسانی سے اپنی جوب کو اپلائی کر سکتے ہیں